بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ خلمتِ روحِ پیم مریق نظر کنسو امان سب سے پہلے آپ سبی عذرات کو مسجدِ فاروقیاء کی تزدیدی کام پر تعمیری کام پر مبارک بات پیش کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بہوں کے پاک پر وردگارِ عالم اس خانہِ خدا تعمیر میں جن جن تیرے بندونیں دامیں دیرمیں قدمیں سخنیں جس طرح سے بھی اپنی اسعات کے مطابق اسعالیہ ہے تعالیٰ من غیبِ وشادہ ہے سب کی نیتوں کو جانتا ہے مولا تعالیٰ سب کی صحیحِ جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولِت عطا فرمائے اور سبی کے کاروبار میں دن دونی جو میرات ترقی عطا فرمائے اور مزید ہم تیری بارگاہ میں یہ توفیق مانگ رہے ہیں جس جذبے کے ساتھ میں مولا تو نے اپنے بندوں کو اپنے گھر کی تعمیر کی توفیق دی اسی جذبے کے ساتھ پاک پروردگارِ عالم اسے آباد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں مسجد کا صحیح دیکھو رشن حسن و جمال اس کے نمازی ہوتے ہیں اگر آپ مسجد کو اتنی ہی شایعن شان بنا کر کے تیار کر دیں اور اس میں آپ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئیں تو مسجد خوبصورت نہیں کہلائے گی مسجد خوبصورت اسی وقت کہلائے گی جب مسجد کے احاطہ کے اہل محلہ جتنے بھی ہیں چھوٹے بڑے وہ سب کے سب پنج وقتہ و جماعت نماز آدھا کریں تو یہ ہے مسجد کا حسن و جمال اور ایک امام کو صحیح معنو میں اسی وقت خوشی ہوتی ہے جب اس کے ایریا کے تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں سربس وجود ہوتے ہیں جس طرح کے کسان جب اپنی کھیتی کو عرا برا دیکھتا ہے تو کس قدر اس کا دل خوش ہو جاتا ہے تو اسی طریقے جب مسجدی نمازیوں سے بھری رہتی ہے تو یقینا امام کا دل خوش ہوتا ہے تو صحیح معنو میں امام کے دل کو بھی ہمیں خوش کرنا ہے تشریفہ ازرہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ہمیں خوشندی حاصل کرنی ہے حضرت شاہی امام صاحب برادر طریقت اللہ مبولانا محمد علیہ صاحب اشرفی تشریف لائے ہیں آپ کا یہ خطاب ہوگا میں تھوڑی دیر کے لئے آذیر ہوں دے درود شریف پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا و شفینا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ و سلام علیہ رشواللہ ماشاءاللہ مسجد کے ساتھ ساتھ آپ کو امام بی بہت ہی فعل نصیب ہوا ہے یہ اللہ محلے کی بھی سعادت مندی ہے اللہ تبرک و تعالی نے عزیل قدر مولانا محمد عرفان فیضانی صلی اللہ و البارک کو بڑی زیانت و فتانت سے نوازہ ہے اور بڑے اچھے انداز کے اندر آپ عزیل کی دائی بھی کر رہے ہیں اللہ تبرک و تعالی اور مزید جذبہ اتا فرمائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کے ذریعے بھی دین و سنیت کی قوم و ملت کی صحیح خدمت ہو سکے آج ہمارے لئے مزید خوشی کی بات یہ ہے کہ شہزادہ حضور نعیم الاسفیہ پیر طریقت مرشد برہا حضرت اللہ معاشا سید قریم اشرف اشرف الجیلہ نے مدد اللہ علی کی تشریف آوری ہو رہی ہے یہ ہم سب کے لئے خوشی کا باعث ہے پیلے کے دور میں آپ حضرات کو یاد ہوگا جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں ان کی زبانی ہم نے بھی سنا ہے جب توسہ شریف کے پیر صاحب ہماری بستیوں میں تشریف لاتے تھے ہماری باسنی قادر پورا بیکا نہر جوت پور ماروار گرہ میں تو اس ہر لگتا تھا کہ گھروں کے اندر عید ہو گئی ہر گھر کے اندر عید ہو جاتی اس انداز کے اندر بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ میں حضرت شاہ سلیمان توسوی علی الرحمت ردوان کے خانوادہ کے بزرگوں کا ان کی آل اولاد کا عدو اعترام کرتے تھے خوریان تک سننے آیا کہ ان کے پاؤں کے نیچے کی مٹھی کو بطور تبرک اپنے گھروں میں رکھتے تھے لیکن آج وہ عقیدت و محبت نظر نہیں آتی بلکہ حصہ کیجئے گا اس کے حساب سے ایک پرسینڈ بھی آج عقیدت و محبت نہیں اور جو کچھ فیض صحیح معلوم میں حاصل دیل سے بزرگان دین کی عقیدت و محبت اپنے دل میں سماعے رکھو گے تو انشاءاللہ تعالی بہت بڑا فیض حاصل ہوگا حضرت تشریف لا رہے ہیں حضرت کی استقبال کے حضرت کے لئے سبھی حضرت کھڑے ہو جائے اور جب حضرت ممبر نور پر رونق افروز ہو تو زیارت بھی کرتے رہے ہیں کوئی مصافحہ نہ کریں زیارت کریں حضرت کے جی اللہ اکبر یا رسول اللہ جدا بات ایک میں واقعہ عرض کر کے پھر میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں سبھی اجراء تشریف رکھیں آپ حضرات نے علماء اکرام کی زبانی اکرام سنا ہو کا حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے عالم بہت بڑے عالم عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ علی آپ کا ہی جنہ سے گزر ہوا اور حضرت کی طرح بڑے شاندار لباس کے اندر عبداللہ ابن مبارک ملبوس تھے ایک سید زادت سے ملاقات ہو گئی تو دعا سلام ہوئی تو سید صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کا کپڑا بہت شاندار ہے بڑے ٹھاک بات کا لباس آپ کا اور ہمارا تو یہ حال ہے دیکھو کپڑے بھی ہمارے جسم پر نہیں تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی نے جواب دیا کہ سید صاحب میں نے یہ جو لباس پینا ہے یہ آپ کے نانا جان کا صدقہ ہے اور میں نے آپ کے نانا جان کی اتباع و پیر بھی کی ہے تو اللہ تعالی نے مجھے یہ عزت دی ہے دوسرا جملہ انہوں نے تھوڑا حلقہ کہہ دیا اور آپ کی جو زلدت ہے آپ جو کہہ رہے کہ میں عیسی علیہ باس پینا ہوا ہوں اس لیے کہ آپ نے ہمارے آباؤ ازداد کی اتباع و پیر کے لئے کہ ہمارے آباؤ ازداد تو جائل تھے جائل رسم اور رباد رکھتے تھے بد عمل تھے تو آپ بد عملی کی بنا پر آپ کی یہ حالت ہو رات کو سوئے سرکار نے دونوں کی پیسی کر لیے دونوں کے خواہ میں تشریف لائے اللہ عبر کبیر تُو زندہ فرماتے ہیں حضور کے تعلق سے تُو زندہ ہے واللہ میری آنکھوں سے چھپ جانے والے دونوں کی بیسیکل یہ عبداللہ ابن مبارک کے خواہ میں بھی تشریف لاتے ہیں اور ادھر اپنے شہزادے کے خواہ میں بھی تشریف لاتے ہیں عبداللہ ابن مبارک سے اشار فرمایا کہ عبداللہ ابن مبارک تم نے میرے آل کی بے عزت کی تجھے تو چاہیے تھا کہ ان کی بد آمنی کو دھابنے کی کوشش کرتا تجھے یہ جملے کہنے گواہ مناسب نہیں تھے تو انہوں نے معافی صافی کی آشور اللہ مجھے معاف فرما دے میں اپنی کم علمی کی بنا پر اس طرح سید صاحب کو میں نے جواب دے دیا اور ادھر شہزادے کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرمایا کہ شہزادے تم نے میری سنتوں کو پامال کر کے اپنی بے عزت دی گویا کہ دونوں کو رسول معظم صلی اللہ علیہ نے نصیحت فرما دی اس حوالے سے حضور آلہ حضرت مجدید دین و ملت امام احمد رضا خان فاضر بریل علی الرحمت و ردوان ارشاد فرماتے ہیں جو فناف رسول تھی عاشق ہی نہیں تے بلکہ فناف رسول تے رگ رگ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ سلم کی محبت بیٹھی ہوئی تھی آپ ارشاد فرماتے ہیں سید بلے بد عامل ہو لیکن اس کی تعظیم ہم پر واجب ہے اس کی تعظیم و توقیم ہم پر واجب ہے رسول معظم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی نسبت کی منا ہے کہ ان کو نسبت کس سے ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے نسبت ہے تو آلہ عزت فرماتے ہیں کہ سید بلے کیسے ہی بد عامل ہو ذرہ برابر بھی ذین و دماغ کے اندر اس کے تعلق سے کوئی بھی خدشار نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ آل رسول کی تعظیم اور توقیر کرنا چاہیے یہ آل رسول کی تعظیم و توقیر حضور علیہ صلی اللہ سلام کی تعظیم سبو و شام اللہ کے پیارے حبید صلی اللہ علیہ علیہ کی تعظیم و توقیر کا حکم ہے تعالی رسول چاہے ایک بمبئی میں اگر آپ سے کوئی مل جائے بھلے ظاہر میں فاسق ہو یہ فسق ذرہ برابر بھی ذہن و دماغ کے اندر حوارہ نہیں آنا چاہیے ہم تعظیم کر رہے ہیں رسول معظم صلی اللہ علیہ 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 کی نسبت کی بنا پر پھر حضرت کا تو کہنا ہی کیا عالم بابل ہے پیر طریقت ہے ایک عام سید کا بھی احترام کرنے کا حمی حکم ہے تیسر یہ سید کے تعلق سے کبھی بھی ذین و دماغ کے اندر خدشہ نہیں ہونا چاہیے اور ساتھ میں یہ بھی فرماتے اگر کوئی کہے میں سید ہوں تو سید ہونے کے ناتے ہمیں اس کی تعظیم کرنے ضرور یہ اس کا سلسلہ نصب ہمیں معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر آپ فرماتے کہ واقعہ کے تعلق سے کہ اگایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی مسئیبت ذاتی مسئیبت کیماری ایک سید ذاتی کسی کے گھر میں مانگنے کے لگئی تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے پاس میں سند ہے کہ تم سید اس رات کو سرکار نے پیسی لے دیکھا کہ میدان معاشر بھرپا ہے اور وہ حضور کی طرف دیکھنے لگے سرکان نگائے کرم فیر عرص کیا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں حضور نے فرمایا کیا سند ہے کہ آپ میرے امتی ہوں تو ہمیں سبق لینا چاہیے کہ کمی بھی آل رسول کے تعلق سے اپنے ذہن و دماغ کے اندر ذرہ برابر بھی خدشہ نہیں یہ رکھنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو بادب بنائے کہ بادب بنصیب اور بے عدب بنصیب حضرت کی تشریف آونی بھر ہم سبی دل کی تھا گیرائے اسے